اللہ 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 جانیں گے کہ دنیا کا پہلا قاتل کون ہے جس نے کسی انسان کی جان لی جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سکت سے سکت سجا بھی ہے آپ سے گجارش ہے کہ اس واقعہ کو جرور سنیں یہ واقعہ حبیل اور قبیل کا قصہ ہے جو میری ویڈیو کو پہلے بار دیکھ رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ ہماری فیوچر میں آنے والی معلومات آپ کو مل جائے تو ناظرین ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام جنت سے نکالے گے اور کئی سالوں تک اللہ کی بارکاں میں توبہ کی اور جب اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی تو اللہ کے حکم سے وہ پھر سے دنیا میں ملے اور مل کر رہنے لگے پھر اولاد کا سنسلہ شروع ہوا حضرت حوا علیہ السلام کو جب حمل ہوتا تو جڑوہ بچے ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتی پہلے قابیل اور ان کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی پھر حابیل اور ان کی بہن یہودہ پیدا ہوئی اس وقت اللہ تعالی نے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو شریعت بنائی تھی اس کے تحت ایک پیٹ کی لڑکی سے دوسرے پیٹ کے لڑکے کی شادی کر دی جاتی چنانچہ ان دونوں بھائی بہنوں کو جو دو پیٹ سے تھے حضرت آدم علیہ السلام نے بیاد دینے کا ارادہ گیا لیکن قابل نے باپ کا حکم آنے سے انکار کر دیا جھگڑا شروع ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام نے اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے فینسلا دیا کہ دونوں قربانی دیں جس کی قربانی قبول ہوگی اکلیمہ ان کے نکاہ میں جائے گی سو ناظرین اس جمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جو دو آدمی آپس میں جھگڑتے تھے وہ دونوں اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے تھے آسمان سے بے دھوا کی آگ آتی تھی اور حق جس کی طرف ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی تھی جب دونوں بھائی اس فینسلے پر راضی ہو گئے تو حبیل نے ایک موٹا سا میڑا اپنے گلے میں سے جھدہ کیا اور قابل نے ایک ٹپڑا گے ہو کا لے جا کر رکھ جائے خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان سے آئے قابل کی قربانی پر اس نے کوئی توجہ نہ دی جبکہ حابل کی قربانی کی طرف گئی اور اسے قبول کر لیا حابل کی قربانی کا قبول ہونا ہی تھا کہ قابل کے من میں کپڑ اور بیر بڑھ گیا تھا اس نے حابل کو دھمکی دی کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا حابل نے کہا اس میں میری کیا گلتی ہے میں تو حق پر ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری ہی قربانی قبول ہوئی ہے تمہاری نہیں پھر اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو بھی میں کچھ نہیں کہنے والا پھر پتھر دل قابل نے موقع دے کر مظلوم حابل کے سر پر شیطان کے بھیکاوے میں آ کر ایسا پتھر مارا کی ویچارہ شہید ہو گیا قابل نے یہ بہت بڑا گناہ کیا تھا قابل حبیب کی لاش کو کچھ دینوں اٹھائے لیے فرتا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس لاش کا کیا کروں اور لوگوں کی نظروں سے اسے کیسے چھپاؤں ایک دن اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ پریشانہ حال قابل کی نظروں کے سامنے دو کوئے آ کر لڑنے لگے یہاں تک کہ ایک کوئے نے دوسرے کو ماں ڈالا مرنے کے بعد اپنے پنجوں سے زمین کھو دی اور مرے ہوئے کوئے کو اس میں گاڑ کر پنجوں سے مٹی برابر کر دی قابل اپنی آنکھوں سے یہ منجد دیکھ رہا تھا سوچنے لگا میں شاہد کوئے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو کندوں پر لیے لیے فرتا ہوں اور اس سے چھپان نہیں پاتا ہوں پھر اس نے زمین کھو دی اور بھائی کی لاش کو گاڑ دیا قابل کے اس جرم کا حال حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا اللہ کے حکم سے انہیں سجا سنائی گی قابل کو بھائی کا خون بہانے کے جرم فانسی دے دی جائے قابل ڈر کی وجہ سے یمن کی طرف بھاگ گیا جہاں جا کر اس نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے آگ کی پوجہ شروع کر دی حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ قابل شریف حج کے لیے جایا کرتے تھے ایک بار عرفات پہاڑ پر سوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹ سے تمام اولادوں کو جو قیامت تک پیدا ہوگی ان میں سے بھلوں کو سیدھی طرف اور بوروں کا الٹی طرف کھڑا کر دیا ان سب کو حکمِ الٰہی ہوا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لکھی اور اسے حضرِ اسود میں امانت رکھی اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہاؤں سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا تو حضرِ اسود اس کی گواہی دے گا جب حضرت آدم علیہ السلام نے اولاد کی کسرت جادتی دیکھی تو اللہ کے دربار میں عرض کیا ہے اللہ یہ بڑتی مخلوق دنیا میں کہاں سمائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں نہیں سمائے گی اس لئے میں اپنی قدر سے کچھ ہی کو زمین پر رکھوں گا بہت سے تو مرنے کے بعد زمین میں دفن ہو جائیں گے کچھ کو باپوں کی پیٹ میں رکھوں گا اور کچھ کو ماں کے پیٹ میں جگہ دوں گا ناظرین ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنی نسل میں سے ایک جوان پر جو سیدھے ہاتھ پر تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ تو بہت خوبصورت لیکن روتا چلا جا رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ایک جوان ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہے نام ہے داؤد جو پیغمبر ہے اور اللہ کے یہاں جو بہت مقبول ہے ان کا رونا صرف چوک کی وجہ سے ہے جو ان سے ہونے والی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے کہا ساٹھ ورش حضرت آدم علیہ السلام نے کلے کی طرف مو کر کے دعا کی یا اللہ میری عمر تو نے ایک ہزار ورش مقرر کی ہے چالیس ورش میری عمر سے اس کو دے دے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی جب جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے نو سو ساٹھ ورش پورے ہو گئے اور حضرت ازریل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت آدم نے فرمایا ابھی تو چالیس سال عمر کے باقی ہے تو حضرت ازریل علیہ السلام نے کہا یہ چالیس ورش تو اہد کے دن آپ نے حضرت دعود علیہ السلام کو دے دیئے تھے حضرت آدم کو یہ بات یاد نہیں رہی تھی اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر پوری کر دی دوستو یہ واقعہ بھی اللہ کی مرجی سے ہی تھا جس کا مقصد دنیا کا دستور بنانا تھا ورنہ اللہ نے اپنی نبیوں بے شمار موزے اور خوبیوں سے نوازا وہ کبھی بھول نہیں کرتے انہیں تو آنے والے وقت کے حالات بھی معلوم ہوتے حضرت آدم علیہ السلام کے انکار نہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آنے والے وقت میں دنیا کے لوگ لین دین اور معاملوں میں گواہوں کے ساتھ لکھی پڑتوی کا دستور بنا لے تاکہ کوئی اپنے لکھنے سے انکار نہ کر سکے جب حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی زیادہ بیمار ہوئے تب ان کو جنت کے میووں کی بڑی خواہش ہوئی انہوں نے اپنی علاہ سے جنت کے میوے لانے لانے لیے کہا یہ جب باہر نکلے ہی تو دیکھا کہ حضرت زبریل علیہ اسلام کئی فرشتے جنت سے کفن اور خوشبو ساتھ میں لائے آ رہے ہیں اولاد نے حضرت آدم علیہ اسلام کی خواہش کا ان سے ذکر کیا حضرت زبریل علیہ اسلام نے فرمایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کی خواہش کو پورا کیا جائے اس کے بعد حضرت آدم علیہ اسلام نے حضرت ہوا اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم سب یہاں سے جاؤ اور مجھے اب فرشتوں پر چھوڑ دو چنانچہ ان سب کے جانے کے بعد موت کے فرشتے روح قبض کرنے لگے حضرت اور فرشتوں حضرت علیہ اسلام کی روح مبارک کو قبض کر لیا نہلانے اور کفن پہنانے کے بعد حضرت زبریل علیہ اسلام کے مطابق حضرت شیس علیہ اسلام نے جنازے کی نماز پڑی اور حضرت آدم علیہ اسلام کو دفن کر دیا گیا جنازے کی نماز کی رسم قیامت تک کے لیے اسی وقت تیہ کر دی گئی تو ناظرین یہ تھی حابیل اور قبیل کا قصہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ ایسی معلومات دین کی معلومات کو شیئر کریں کیونکہ یہ صدقہ خیر ہوتا ہے اور آپ اپنا خیار رکھیں ہم آپ کو ملیں گے نیسٹ وی لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ